بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ پیچ ٹری اکاؤنٹنگ سافٹوے کو کیسے ریجسٹر کریں گے لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ پیچ ٹری کو کیسے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کریں گے لیکن انسٹال کرنے کے بعد آپ کا یہ جو سافٹوے ہے وہ ایک منت کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹریل ویورین پہ تھا تو اس لیے یہ سافٹوے کو ریجسٹر کرنا بہت ہی ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے سافٹوے کو کیسے ریجسٹر کریں گے تو آپ کے پاس جو سیٹ اپ فائل تھی یعنی کہ وہ فولڈر جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا ڈرائیو سے جس کے اندر سافٹوے موجود تھا اس کو آپ اپن کریں گے اور یہاں پر سیریل نمبر ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے نام سے ایک فائل پڑی ہوگی اس کو اپن کر لیں گے اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیڈ سیریل نمبر ریجسٹریشن نمبر اور ٹیکس ریجسٹریشن نمبر بھی موجود ہے ہم کیا کریں گے اپنے سافٹوے کو کر لیں گے اوپن جو ہم نے انسٹال کیا تھا یہاں سے میں سافٹوے کو اوپن کر لیتا ہوں یہ اس کی فائل ہے جہاں سے ہم اس سافٹوے کو اوپن کر کے یوز کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے پیچٹری اکاؤنٹنگ سافٹوے سٹارٹ ہو چکا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پر اس سٹارٹ ڈائلوگ بوکس کو کلوز کر دیں گے کلوز کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر تین ٹیبز موجود ہے فرسٹ ون جو ہے وہ فائل کا ہے سیکنڈ اوپشنز کا اور تھرڈ میں ہیلپ لکھا ہوا ہے ہیلپ میں جائیں گے اور یہاں پر لکھا ہوگا لاسٹ میں پیچٹری ریجسٹریشن پیچٹری کو بھی ہم ریجسٹر کریں گے اور اس کے علاوہ ٹیکس سرویس کی بھی ریجسٹریشن کریں گے سب سے پہلے ہم پیچٹری کو ریجسٹر کر لیتے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد پیچٹری کی جو ریجسٹریشن آئی ڈی ہے ریجسٹریشن ڈائلوگ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنی کمپنی کا نیم لکھیں گے میں نے اس کو ریجسٹر کیا ہوا ہے تو سب کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اورگنزیشن کا نیم آ جائے گا اس کے بعد سیریل نمبر یہ سیریل نمبر میں نے کپی کیا ہے یہاں سے یہ سیریل نمبر آپ کیا کریں گے یہاں سے کپی کر لیں گے اور اس بوکس میں آنے کے بعد اس جگہ پر اس کو پیسٹ کر دیں گے نیکسٹ آپ سے پوچھے گا کسٹمر آئی ڈی کسٹمر آئی ڈی میں آپ نے اپنا سی این ای سی نمبر ڈال دینا ہے یہاں پر اپنا جو شناختی کار نمبر یا آئی ڈی کار نمبر ہے اس کو ہم لکھیں گے آئی ڈی کار نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ ریجسٹریشن نمبر لکھنا پڑے گا ریجسٹریشن نمبر آپ کے پاس یہاں موجود ہے ریجسٹریشن نمبر میں یہاں سے کاپی کروں گا کنٹرول پلس سی سے کاپی کر لیا اور یہاں پر آ کر میں کنٹرول پلس وی سے پیسٹ کر دوں گا تمام انفرمیشن فل کرنے کے بعد میں اس کو اوکے کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اگزیکٹ انفرمیشن تھی اس لیے کوئی بھی ایرر کا جو الرٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملا اگین میں ہیلپ میں جاؤں گا اور پیچ ٹری ریجسٹریشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ you have previously registered with the information below ہم نے جو information پہلے پروائیڈ کی تھی اس کی بیس پر جو ہے وہ پیچ ٹری ریجسٹریڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کی ٹیکس کی ریجسٹریشن کرتے ہیں ٹیکس کی ریجسٹریشن کرنے کے لیے اگین ہیلپ میں جائیں گے اور ٹیکس سرویس ریجسٹریشن میں جائیں گے اوپر لکھیں گے سب سے پہلے serial number serial number again ہم serial number .txt فائل سے لیں گے میں نے یہاں سے serial number یہ کوپی کیا اور ادھر لگے ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا سیکنڈ میں ہم یہاں پر لکھیں گے ٹیکس ریجسٹریشن نمبر ٹیکس ریجسٹریشن نمبر یہاں پر سب سے end پر لکھا ہوا ہے یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں کوپی کنٹرول پلس سی سے اور اس کو یہاں پر کنٹرول پلس وی سے پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں میں نے اس کو آرڈی ریجسٹر کیا ہوا لیکن میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں کہ آپ نے انفرمیشن کہاں سے اور کیسے لینی ہے اس کو اوکے کر دوں گا you are now registered with پیچٹری ٹیکس سرویس اس کو میں اوکے کر دوں گا تو آپ کا جو پیچٹری کا سوفٹر ہے وہ تمام زندگی کے لیے آپ کے پاس ریجسٹر ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے صرف آپ اس کا جو اپڈیٹ ہے وہ ہی کریں گے لیکن اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے پیچٹری کی ریجسٹریشن کے بارے میں سیکھا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ